ہلو فرنڈز سواغتنہ انتی اکیڈمی کی آن لینڈ کلاسس میں دوستو آج ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ جنوری کی کرنٹ افریس کے بارے میں سو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر دوستو آج کا آپ کا جو پہلا کوشن ہے وہ گیون ہے آپ کا یہاں پر نمی میں سے کس راج کی ویدھان سوان ہے سی اے اے اپنے نام سنیے ہوگا کافی ابھی اس پر بواد چل لائے آپ کا تو سیڈیجنشپ امینڈمنٹ بل ہے جس کو اپن سی اے بی بھی سمجھ سکتے ہیں کے اخلاف پرستہ او پاس کیا ہے آپشن آپ پر گیون ہے یہاں پر گجرات کیرل جھارکن اور دلی ٹھیک ہے سو آپ مجھے کمنٹ میں آنسر بتنا کی کیا آنسر ہوگا گجرات کیرل جھارکن یا پھر دلی ٹھیک ہے سو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا آپ کو یہاں پر کیرل کی ویدھان سوان ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں حالی میں یہاں پہ جو کیرل ویدھان سوان ہے جو نارکتہ سنشودن دینیم جو کہ آپ کی دیش کی سنسط نے اس کو پارت کیا ہے تو اس کے خلاف یہاں پر پرستہ پیش ہوا کنتو یہاں پر بات کر رہا ہاں پہ کہ کیرل کے جو راججپال ہیں تو انہوں نے یہاں پہ اس پرستہ آپ کو گیر سمجھ دانے گوشت کر دیا تو اس کا کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیرل کے راججپال کا کیا نام ہے ٹھیک ہے سو کیرل کے مکہ منتری جو ہیں پی ویزن نے اس پرستہ آپ کو پیش کرتے ہیں مانگ کے کہ کیاں دے سرکار اس قانون کو کیا کر رہے یہاں پر باپس لے کافی بواد چل رہا ہے آپ کا سی اے بی کے اوپر اور ایک آپ کو یہاں پر این آر سی کے اوپر ٹھیک ہے تو اس تک کمنٹ میں بتایا یہاں پر کہ جو کیرل کے راججپال ہیں ان کا کیا نام ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پر نمی میں سے ایک کس راج سرکار نے ارندہ تیس ون یوجنا کے تحس شادی میں دلہنوں کو دس گنام سونہ دینے کی گوشنہ کی ہے آپشن آپ کو گیون ہے کیرل سرکار گجرات سرکار پنجاب سرکار اور یہاں پر آپ کی اسم سرکار ٹھیک ہے تو دوستو اگر اپنے بات کریں یہاں پر ریسین میں جو یوجنا آئی ہے تو اس کے انتقات آپ کی جو آپ کی اسم سرکار ہے تو اسم سرکار نے یہاں پر ارندہ تیس ون یوجنا کی تحت یہاں پر جو شادی کرنے والے جوڑی ہے تو ان کو یہاں پر تقریبا سرکار دس گنام سونہ کی دان کرے گی ٹھیک ہے تو اس میں سرکار کا جو قریب جو بجٹ لگایا ہے اسم سرکار نے وہ آٹھ سو کروڑ روپے لگایا ہے اور پر اس یوجنا کا لاب دینے کے لیے دلہن کی عمر اٹھارہ اور دسوی پاس ہو ساتھی سا اپنی شادی کا ریجسٹرٹ کرایا ہو تو ان کو یہ دس گرام سونہ تقریبا آپ کا چالیس ہزار روپے کے آس پاس نماؤں ان کو دیا جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہاں پر پرکشہ پر چرچہ دو ہزار بھی اس موڈی جی کے دوارہ کس ورش شروع کی گئی تھی دوستو یہاں پر موڈی جی بچوں سے روبرو ہوتے ہیں اور یہاں پر پرکشہ پر چرچہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا کہ اس پر سب سے پہلا جو پہلا ہے وہ کس ورش یہاں پر کی گئی تھی آپ کو آپشن گیونہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار سترہ دو ہزار چودہ اور دو ہزار پندرہ سو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا آپ کا یہاں پر دو ہزار اٹھارہ میں سولہ فروری دو ہزار اٹھارہ کو اس کو پہلی بار آئیوجن کیا گیا جبکہ جو دوسرا کیا گیا وہ کیا گیا آپ کا یہاں پر انتیس جنوری دو ہزار انیس کو ٹھیک ہے اور اب جو اس بار جو کیا جائے گا وہ کیا جائے گا آپ کا جنوری دو ہزار بیس میں ٹھیک ہے سو جنرلی کا اگزام کا سیجن آئی گیا ہے فیو اور مارچ میں جو دیش میں ہم بات کر رہے ہیں ہاں پہ کافی اسٹیس پر ماحول رہتا ہے بچوں کے پانٹو بھی اسے کوکی یہاں پہ آپ کی نائنسلے کے ٹویلز گلاس اور باقی ابھی جتنے بھی اپی کلاسے سے تو ہاں پہ اگزام کا پارٹ سٹارٹ ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے سو آگے بڑھتے ہیں دوستو ہم یہاں پر بھارت سرکار نے الیکٹرونک بھکتان سویکار نہیں کرنے والے کاروبوار پر کتنے روپے پرتی دن جرمانہ لگانے کی گھوشنا کی ہے آپ کے یہاں پہ جو آپشن گیون ہے وہ دی ہیں آپ پہ دو ہزار روپے تین ہزار روپے چار ہزار روپے اور پانچ ہزار روپے ٹھیک ہے سو دوستو بات کر رہے ہیں ہاں پہ الیکٹرونک بھکتان یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوا کئی بارہ آپ شاپ پہ جاتے ہیں تو شاپ بالا جو ہے نا پیٹی ایم لینے کو منع کر دیتا ہے یا پھر بات کر رہے ہیں ہاں پہ جو آپ کا جو فان پہ بھیم جو ایپ ہے سو فان پہ سے جو اماؤنٹ وہ لینے بند کر دیتے ہیں بولتا ہے کہ ہم کو کیشی اماؤنٹ چاہیے ٹھیک ہے تو اس پہ کار کا آپ کو ہی کرے گا اور آپ اس کے اگر کمپلین کرتے ہیں تو یہ مان کے چلیے گا کہ اس وقتی پہ آپ کا پانچ ہزار روپے کا جرمانہ سرکار کے دورہ لگایا جائے گا ٹھیک ہے تو کافی اچھی پہلا ہے کیونکہ دیجٹل انڈیا کے کانسپ کو آنگے بڑھانے کے لیے جروری ہے ٹھیک ہے سو یاد اکھنا ہے آپ پر دیجٹل انڈیا کا جو پارٹ ہے مطلب دیش میں زیادہ سے زیادہ جو بھکتان ہو وہ آن لین مادیہم سے ہو وینکنگ سے ہو جس سے کیا ہوگا کہ دیش میں جو ایک نمبر کا پیسہ آئی یعنی کہ آپ کی جو بلیک اکنومی ہے اس کا دھیمدھی میں ہنٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سو اس کا رائٹ آنسر ہے پانچ ہزار روپے آگے بڑھتے ہیں ہاں پر ان میں سے کس مہیلا فٹ بولر کو سروسیشٹ مہیلا فٹ بولر چنہ گیا ہے آپ کو لوسی برانج، الیکس مارگن، مارتھا، کالی، لیدیوت تو دوستو اس سروسیشٹ مہیلا فٹ بولر کو جو چنہ گیا ہے وہ چنہ گئے ہیں آپ کو لوسی برانج کو ٹھیک ہے سو لوسی برانج کے پن بات کریں ہاں پر انگلینڈ کی مہیلا فٹ بولر کھلاڑی ہیں سب سے پہلی بات ہے آپ کو یاد اکھنا ہے ساتھ ہی میں لیورپول کے جو جرگین فلوپ کو اس ورکر سروسسٹ مینجر بھی چنا گیا یہ بھی آپ یاد اکھیں جبکہ جو بیشت گول پی کیپر ہے اس کو چنا گیا ہے کہاں پہ لیورپول برازیل کے آپ کے ایلیسن بیکر کو چنا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس پانڈ کو بھی آپ اس کو چیترہ سے دماغ میں سیٹ کر لیں آگے بڑھتے ہیں آپ پہ سرکشہ کارنوں کے چلتے کس دیش کی سرکار نے بھارت سے سٹے سیمائی علاقوں میں موبائل سروس بند کر دی ہے آپشن آپ پہ گیون ہے پاکستان شیلنکا بانگلہ دیش اور آپ کا میان مار ٹھیک ہے سو جنرلی بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو ریحالی میں مطلب اکھاوا رہے کی ایک پڑوسی دیش نے بھارت سے سٹے علاقوں میں اپنی جو موبائل سیمائی ان کو بند کیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپ کو یہاں پر اب مجھے کمنٹ بتائیں کیا ہے پاکستان یا پھر بانگلہ دیش ایک جو رائٹ آنسر ہو بانگلہ دیش ہوگی ابھی دیکھا ہوگا آپ نے این آر سی کے چلتے ہیں سیماؤں کے آس پاس میں کئی لوگوں کا کیا ہے کہ ادھر سے ادھر جانا ہو رہا ہے تو سرکار کو ایسا ڈر ہے کہ یہاں پہ کچھ بڑی کیتفیدی یا پھر ایک بڑا سرڈنٹ ہو سکتا ہے تو اس پانٹو بھی سے بانگلہ دیش سرکار نے ابھی آس پاس کے چھتر میں تقریباً موائل سروس بند کر دی ہے اور اس سے تقریباً ایک کروڑ جو موائل اپو بھوکتا ہے ان کو اس پر اثر پڑائے گا یہاں پر ٹھیک ہے سو آگے بڑھتے ہم یہاں پر ایک سمجھواتے کے تحت بھارت اور کس دیش نے پرمارو سنسطانوں کی سوچی سانجا کرنے کی بات گئی ہے ٹھیک ہے پرمارو سنسطان جانے کی آپ کے یہاں پر پرمارو ہتیاہ بنایا جاتے ہیں یا پرمارو سنبندی آپ کے جو ٹکنیک اور اتیادی کے چھتنے میں انساندان یا ریسرچ کی جاتے ہیں تو اس کا لشٹ جو ہے وہ ساجہ کرنے کے لیے کئی دیش یہاں پر کام کرتے ہیں تو حال میں ابھی بھارت نے جس دیش کے ساتھ سمجھواتا کیا ہے وہ دیش ہمارا یہاں پر ہے پاکستان ٹھیک ہے سو آپ کو اس کا آنسر یاد اکھنا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو بہت لمبے سمیسے پینڈنگ ماملہ تھا کیونکہ دونوں دیش یہاں پر اپنی خوفیہ جانکاری کو بچائے رکھنے کے پونٹو بھی اسے کام کر رہے تھے بھر حالی میں یہاں پر اس کے ساتھ کیا گیا ہے ساجہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساجہ اگر انہیں بات کر رہے ہیں یہاں پر اکتی دسمبر انیس سو اٹھاسی میں ہوئے ایک سمجھواتی کے تحت پر مارو سانسطانوں کی سوچی ساجہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور اس سمجھواتی میں لگ بک ستاوی جنوری انیس سو انکانوے کو لاغو کیا گیا تھا اور یہ سمجھواتی دونوں دیش کے بیچ پچھلے انتیس سال سے چل رہا ہے اور یہاں پر ابھی ایک چیز ہو رہا ہے کہ یہاں پر کی جنرل ہی ہوتا ہے کیا سیما کے آس پاس سے جو مچھوارے یا پھر انہے لوگ جی رہتے ہیں تو وہ گلتی سے سیما پار کر جاتا ہے یہاں پھر کچھ ارادتن بھی آتے ہیں تو ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تو پتہ نہیں پڑتا کہ کون کتنے جہدی بند ہیں کیا نام ہے کیا پوری کی پوری جانکاری ہے تو خالی میں یہاں پر جتنے بھی دونوں دیش ہیں تو وہ اپنے آپ پر جیلوں میں بند قیدیوں کے جانکاری بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے ساجہ کریں گے آگے پڑھتے ہیں سوڑ جہنتی فیلوشی پیوجنا کی شروعات کس کے دوارہ کی گئی آپشن گیون ہے آپ کو یہاں پر بھارت سرکار کے دوارہ مدی پردیش کے دوارہ اتر پردیش کے دوارہ اور کرناٹک کے دوارہ ٹھیک ہے سوڑ جہنتی فیلوشی پیوجنا ہے اس کی جو شروعات کی گئی ہے وہ کی گئی آپ کی یہاں پر بھارت سرکار کے دوارہ ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو بات کر لیتے ہیں نوین انوسندھان وچار والے پروجیکٹ سے جوڑے سمبندد وشیوں میں انوسندھان ایون برکاس پر پروہاو ڈالنے کی چھمتہ رکھنے والے چودہ ویگیانکوں کو سوڑ جنتی فیلوشپ دیا گیا ہے جس کے انترکت بات کر رہاپن یہاں پر سوڑ جنتی فیلوشپ یوجنا بھارت سرکار دوارہ ستنتہ کے پچاسوے ورش کے اپلکش میں شروع کی گئی تھی ٹھیک ہے سو یاد اکھیں اس کو آگے بڑھتے ہیں حال ہی میں اس لو نے مشن گگن یان کے لیے بھارتی بائیو سینہ کے کتنے لوگوں کو چنا ہے آپشن آپ پر گیون ہے یہاں پر سات آٹ چار دوسرکہ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا آپ کا یہاں پر چار ٹھیک ہے سو بات کریں یہاں پر ریسین میں ہی بھارت کا جو مشن گگن یان ہے تو وہ شروعات کرنے کے لیے ہرے جھنڈے دے دی گئی ہے اب اس میں یہ کیا ہوگا کہ یہاں پر یہاں پر اسپیس میں بھارت بھارت جو ہے وہ مانعب بیمان جو بھیجے گا ٹھیک ہے تو بھارت کے لیے کرمار کے ورڈے ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے اب اس کو بات کر لیتے ہیں آپ پر کہ پدھانمتی نرند موڈی کی گھوشنا کے انروپی گگن یان کو دو ہزار بابیس میں بھیجنے کی یوجنا ہے اب اسرو کے جو پرمک ہیں کیسیون نے یہاں پر بھلا کہ جو پرکشن کے طور پر اس ورس مانعب رہیت مشن بھیجا جائے گا اس مشن میں اوربیٹر نہیں بھیجا جائے گا انہوں نے کیا کہ چندما کے جکشن ڈھروپ پر لینڈر روبر کی سوف لینڈنگ کرائی جائے گی اور انہوں نے یہ بھی گھوشنا کیا کہ تمیل نادو کی توتی کورن میں دوسرا اپگر ہے پرکشے پر کیند بنایا جائے گا جیسے ابھی جو پرکشے پر کیند رہے وہ بنا ہوا ہے آپ کے یہاں پر کہاں پر بنا ہوا ہے شری ہری کوٹا دیپ پر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو شری ہری کوٹا دیپ پر کیا ہے کہ کافی دواب اور ہے لوڈ بھی کافی زیادہ ہے تو یہاں پر جو دوسرا بنایا جائے گا تو اس سے ہم لوگ ہلکے جو اپگرے ہیں مطلب ان کو یہاں سے لانچ کریں گے ٹھیک ہے اور ایک چیز اور یاد دکھیں سروعادی چلن میں جو ائر فورس کے جو جو جوان ہے تو ان کا جو ٹریننگ ہے وہ روس کے روس میں ہوگی ٹھیک ہے تو یاد دکھیں اس کو آگے بڑھتے ہیں حال ہی میں کس دیش نے کورل ریف کو پردوشت ہونے سے بچانے کے لیے دیش میں سنسکرین یعنی جنرلیز آپ دیکھے ہوں گے کئی سارے برانڈ آتے ہیں لیکمی وغیرہ پونس وغیرہ تو سنسکرین لگاتے ہیں دھوپ سے بچانے کے لیے فیس پر لگائی جاتی ہے تو سنسکرین پر پتون لگانے کی گھوشنہ کی ہے اپشن گیون ہے روانڈا پلاو مکہو اور آپ کا یہاں پر اوشتے لیا سو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا یہاں پر پلاو دیش سو سنسکرین اور سمدری جیو کے لیے ہانی کا رکھ ہے اب سنسکرین کا یہ ہے پارٹ کی یہاں پر کہ اس میں آپ کا ایک ہامفل بیکٹیریہ رہتا ہے مطلب ہامفل کیمیکل رہتا ہے جو کہ آپ کا اوکسیو انجین ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آج سپاس کے چھتر میں یہ آپ کے جو جلی جیو ہے ان کو اثر ڈالتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا عنہ سے یہاں پر کیا کر دیا ہے کہ اس پر بین لگا دیا گیا ٹھیک ہے سو ایسا پہلا دیش ہے جس نے سنسکرین پر کیا کیا ہے بین لگایا ہے اب بات کریں ہاں پر پلاو دیش کے جو روک آئیلینڈ ہے جو کہ کافی فیمس ہے تو پلاو دیش کے روک آئیلینڈ میں اس سے لگون ایک یونیس کو وشوی وراثت اسطل ہے ٹھیک ہے اور اس آس پاس ہاں پر بات کریں دیش میں سیکڑ و دوپو پر لگ بگ بیس ہزار کی آوادی یہاں پر نباس کر دیا ہے ٹھیک ہے سو یاد اکھنا ہے آپ پر ایک پلاو اس کا رائٹ آنسر ہے آگے بڑھتے ہم یہاں پر آر بی آئین ہے حال ہی میں کس نام سے ایک موائل ایپ جاری کیا ہے جس کی مدد سے جشتی بازت لوگ بھی کرنسی نوٹ کا مول جان سکیں گے ٹھیک ہے سو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا آپ کا یہاں پر منی ٹھیک ہے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جو جشتی بازت لوگ ہیں ان کو یہاں پر کچھ لوگ سراتی طرف رہتے ہیں ان کو نکلی نوٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اس نکلی نوٹ کی جانچ کرنے کے پانٹو بھی سے موائل میں ایک ایپ ڈانلوڈ کرنا ہے وہ کیا کرے گا اس کو جسلہ کا سکین کرے گا اور پھر سکین کر کے وہ ایماؤنٹ بتا دے گا کہ یہ جو نوٹ ہے وہ پانچ سو روپے کا ہے نا اور سمپل سی باز اگر نکلی ہوگا تو پھر بتائے گی نہیں سو یہاں پر آپ یہاں دکھیں جو منی ایپ ہے وہ آر بی اے کے دورہ لانچ کیا گیا ہے اور اس میں یہاں پر اورل یعنی آواج کے مادیم سے وہ اس کا مول بتا دے گا اور یہ ہندی اور انگلیش دونوں بھاہ سوپ کے پانٹو بھی سے کام کرے گا اور پھر آنگیاں کے اور بھاہ شاہیں بھی اس میں انٹروڈیوز کر دی جائیں گے آگے بڑھتے ہم یہاں پر بیہار سرکار نے کس پورو کیندری منتی کی جہنتی اٹھائیوی دسمبر کو ہر سال راج کی سماروں کے روپ میں منانے کو منجور دی ہے آپشن گیون ہے آپ کو ارن سوری، ارن جیٹلی، انت کمار اور سسمہ سراش دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا آپ کے یہاں پر ارن جیٹلی ارن جیٹلی جی کے بارے میں بات کر لیتا ہے ان کا جو جنم دیباس ہے وہ 28 دسمبر کو آتا ہے ان کی حالی میں ابھی مرتی ہوئی ہے 24 اگست کو بی جی پی کے کافی تجربے اور ایک پیکاس سے بڑی نیتا تھے دیش کے وطنی منتری پت پر رہ چکے ہیں اور کافی ان کا نام ہے ٹھیکے تو انہی کے لیے یہاں پر ایکس جینٹی کا مطلب یعنی راج کی سماروں کے روپ میں منانے کی منجوری آپ کی بیہار سرکار نے دی ہے اور بیہار میں بھی بات کر رہے ہیں آپ پہ ریسین مکہ منتری جو ہیں وہ نتش کمار ہیں کافی قریبی ہے نتش کمار ارن جیٹلی کے اور یہ آپ کے انڈی اے کے گٹک دل بھی ہے کبھی ہو جاتا ہے کبھی ہوتے بھی نہیں ہیں ٹھیکے سو آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پر نیشنل فائر سرویس کالیج کہاں پرستابط کیا جا رہا ہے آپشن گیون ہے گجرات کیرل مہاراشت اور دلی سو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا آپ کو یہاں پر مہاراشت ٹھیک ہے سو نیشنل فائر سرویس حالی میں یہاں پر کینڈری منتی امیساک نے دو جنوری دو ہزار بیس کو ناکپور میں نیشنل فائر سرویس کالیج کی نئے پریسر کو سمرپت کیا ٹھیک ہے یاد اکھنا یہاں پر یہ کہاں پر بنایا جا رہا ہے آپ کا یہاں پر ناکپور میں بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ناکپور کہاں ہے آپ کا مہاراشت کے انترگتی آتا ہے ٹھیک ہے سو آمیستان نے اس کا کیا کیا ہے سمرپت کر دیا ہے اور ایک چیز اور یاد اکھنا یہاں پر آلیڈی یہاں پر انڈی آرافیانی کی نیشنل ڈیجاشٹر ریلیو جو فورس ہے ٹھیک ہے اس کی بھی اکارڈم کی کیا کر کے رکھی ہوئی یہاں پر آدھار شلہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سو یاد اکھیں اس کو آگے بڑھتے ہیں ایک درسک سے ادھک سمیے سے بند راشتی حریدوانی یوجنا کو فلنگدہ بلینکس میں پنر جیپت کیا گیا ہے آپ کو یہاں پر مدد پدیش اتر پدیش کنناٹک اور جمہو کشمی دوستان اس کا رائٹ آنگ سر اب وہ آپ کا جمہو کشمی ٹھیک ہے تھینکیو دوستان تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو